بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی حضرت عاصم بن ثابت انساری یہ انسار میں قبیلہ عوث کے ماینا ثبوت ہیں بہت ہی جانباز اور بہادر صحابی ہیں انہوں نے جنگ بدر میں بے مثال جرت و بہادری کا مظاہرہ کیا اور کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سرداروں کو قتل کر دیا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ کے نانا جان ہے چار ہجری میں غزوت الرجی کی جنگ میں یہ کفار سے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنے چھ ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے چونکہ انہوں نے جنگ بدر کے دن کفار مکہ کے بڑے بڑے نامی گرامی جنگ جنگوں اور نامور سرداروں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا ان کے علاوہ مکہ کی کافرہ سلافہ بن سعید کے دو بیٹوں کو جنگ بدر میں جہنم واصل کیا تھا اس لیے اس عورت نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ میں حضرت عاصم کے سر کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی جب سلافہ بن سعید کو ان کی شہادت کی خبر مری تو اس نے چند آدمیوں کو اس لیے مقام رجی میں بھیج دیا تاکہ ان کا سر کاٹ کر لائیں تو وہ سر کاٹ کر لانے والوں کو موہ مانگی قیمت دیں گی چنانچہ چند کفار انام کی لالج میں ان کی لاش کی تلاش میں مقام رجی تک پہنچ گئے مگر وہاں جا کر ان کافروں نے جیسے ہی ان کا سر کاٹنا چاہا کہ اتنے میں لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیوں کے جھنڈ نے ان کی لاش کے اردگرد گھیرہ ڈال دیا جس کی وجہ سے ان کا سر کاٹنا نا ممکن ہو گیا جب انہوں نے شہد کی مکھیوں کا گھیرہ دیکھا تو اکثر تو حواس باختہ ہو گئے مگر چند لالچی اس انتظار میں وہاں ٹھہر گئے کہ جب کبھی بھی یہ شہد کی مکھیوں اڑ جائیں گی تو ہم ان کا سر کاٹ کر لے جائیں گے خدا کی شان کے نہایتی زوردار بارش شروع ہوئی اور پہاڑوں سے برساتی نالہ بیٹا ہوا اس میدان میں پہنچا اور اس زور کا ریلہ آیا کہ کفار جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے اور آپ کی مقدس لاش پانی کے بھاؤ کے ساتھ بہتی ہوئی سمندر میں پہنچ گئی روایت میں ہے کہ جس دن آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اس دن خدا سے یہ اہد کیا تھا کہ میں نہ تو کسی کافر کے بدن کو ہاتھ لگاؤں گا اور نہ کسی کافر کو موقع دوں گا کہ وہ میرے بدن کو چھو سکے اللہ اکبر خدا کی شان کے زندگی بھر تو ان کا یہ اہد پورا ہوتا ہی رہا مگر شہادت کے بعد بھی خداوند نے ان کے اس اہد کو پورا فرما دیا کہ کفار ان کے مقدس بدن کو ہاتھ نہ لگا سکے پہلے شہد کی مکھیوں کا پہرہ لگا دیا پھر برساتی نالوں نے ان کے بدن مبارک کو ان کی قبر تک پہنچا دیا ناظرین یہ تھی آج کی اسلامی ویڈیو اس قسم کی اسلامی واقعات کو سننے کے لیے اور ان کے بارے میں جاننے کے لیے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ